سی سی پیو لاہور نے چند دن قبل لاہور میں قتل ہونے والے کرائم ریپورٹر حسنین شاہ کیس میں کر دیئے آہم انکشافات لیندین کے معاملے پر حسنین شاہ کی رنجش کس سے اور کیوں ہوئی اور اسے کتنی پیچیدہ پلیننگ سے قتل کیا گیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تہمینہ شیخ ندین صحافی حسنین شاہ کو بے دردی کے ساتھ پریس کلپ کے سامنے سڑک پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اس حوالے سے پولس انکشافات کرنے جا رہی ہے کہ کتنے لوگ اس قتل میں ملوث تھے شوٹر کتنے تھے اور کس نے یہ کام کروایا یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا صحافی برادری جس گرب و غم میں مقتلہ ہے حسنین شاہ کے قتل کے بعد لاہور پولیس اور پنجاب پولیس بھی آپ کے دکھ اور غم میں برابر کی شریک ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم حسنین شاہ کے قاتلوں تک پہنچ گئے حسنین شاہ کا ادھر آمیر بٹ نام کا ایک آدمی ہے جو گولڈ ایشیا کے نام سے کاروبار کرتا ہے اور حسنین شاہ صاحب کے ان کے ساتھ کوئی لیندین کے معاملات تھے وہ لیندین کے معاملات تنازہ کی شکل اختیار کر گئے تیش اور اشتیال کی حدیں پار کرتے کرتے اس حد تک پہنچ کے کہ آمیر بٹ نے اپنے بھائی شہد بٹ کے ساتھ مل کے حسنین شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے ایک فرہان شاہ ہے اس سے رابطہ کیا کہا کہ ہمیں ایسے بندے ارنج کر کے دو تاکہ ہم اس نیان شاہ کا حادمہ کر سکیں چار لوگوں کو ارنج کیا گیا دو آدمیوں کے ذمہ تھا کہ انہوں نے وہ جو شوٹرز تھے ان کو کیپٹل جو ٹی وی ہے اس کے باہر کے علاقے میں انہوں نے وہ شوٹرز کو لے کے آنا تھا ان کو ویپنز دینے تھے چار لوگ تھے تو یہ ذمہ داری حیدر شاہ کے پاس تھی کہ اس نے شوٹرز کو وہاں لے کے آنا تھا ویپن دینا تھا اور اس کے ساتھ ایک امجد پاشا تھا یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے ہم پہ اللہ نے ہماری مدد کی تو اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے ہم پہنچے حیدر شاہ تک اس کے بعد ہم نے امجد پاشا کو ہاتھ کیا پھر آمر بڑھ گرفتار ہوا پھر فرہان شاہ گرفتار ہوا اب جو وہ دو شوٹرز ہیں ان کے بھی سارے ہمارے پاس قوائف موجود ہیں ہمیں پتہ ہے کون ہیں انشاءاللہ بہت جلد ان تک بھی ہم پہنچ جائیں گے جو آپ کے ذہن میں خدشات ہیں کہ شاید اس شہر میں کوئی ایسے لوگوں کی بھرمار ہو گئی ہے جن کو ہم قابو نہیں کر سکتے بلکل ایسی کوئی بات نہیں بیشمار لوگ ہماری حراسد میں ہیں بیشمار کہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں آپ بلکل اتمنان رکھیں ہم نے اس شہر میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دینا کسی کو باشی نہیں کرنے دیں اس پی حفیظ الرحمان بکٹی صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں حسنین شاہ کا بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کر لیا ہے اس قتل میں کتنے لوگ ملوث ہیں اور کتنے لوگوں کو پولیس نے ٹریس کر لیا ہے جو کہ ان کی حراست میں بھی ہیں یہ ڈیٹیلز ہم جانتے ہیں اس پی صاحب سے اسلام علیکم اس میں مہم ٹوٹل آٹ لوگ ملوث ہیں جس میں چار اب ہماری کسٹڈی میں ہیں جیسے سی سی پیو لاہور سر فیاض احمد دیو صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی یہ بات ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر آبید اس اس پی آپریشن سر مستنصر فیروز صاحب ہمیں کمانڈ کر رہے تھے الحمدللہ اللہ پاک نے لاہور پولیس کو عزت بخشی ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایس پی سی آئی اے اور آپریشن ونگ یہ تینوں ونگز نے مل کے اس کو کام کیا ہے اور یہ کیس کا بروقت ریس ہونا لاہور پولیس کی کے لیے نیک نامی کا باعث بنا ہے جنرلیس کمیونیٹی ہے یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں کرمینل جسس سسٹم کے حوالے سے جب یہ مرڈر ہوا تو دیر واز آسنس آف انسیکیورٹی which was prevailing and that was obvious and visible on the faces of the جنرلیس کمیونیٹی as well تو اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا کہ سی آئی اے انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ نے مل کے اس کو ورک آؤٹ کیا اور ٹریس کیا اور میں اللہ تعالی کا بڑا شکر گزار ہوں وہ ہمارا بھائی تھا ہم انہیں جانتے تھے وہ ہمارے آفیسز میں آتا تھا یہ جو تمام جنرلیس کمیونیٹی ہے یہ بہت ہمارے دلوں کے کری یہ سب بڑا بڑا پن ہے آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی تھا یقیناً وہ ہم سب کا بھائی تھا مل کر فیلڈ میں کام کرتے تھے لاہور شہر میں ہماری نسلوں نے پڑنا ہے آپ کے بچوں نے ہمارے بچوں نے سب نے پڑنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ ہتھیار اٹھاتا ہے قتل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں کہ لاہور ایک انسیف سٹی ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے سی سی پیو ساپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک میں بیٹھا ہوں تو میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں آپ نے اس سے پہلے بھی بہت اچھے اچھے کیسز کو ٹریس کیا ہے بقاعدہ اس کی پریس کانفرنسز بھی ہوئی میڈم بات یہ ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ اس کا یہ مطلب ہے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ پولیس ان کو ورک آؤٹ کر رہی ہے یہ مرڈر بلائنڈ مرڈر نہیں ہے پولیس اس کو منظر عام پر لے کے آ رہی ہے کہ یہ شوٹرز کے ذریعے ہوا ہم ان کو ورک آؤٹ نہ کریں تو شاید آپ لوگ اس کنکلوجن تک نہ پہنچیں کہ یہ مرڈر کیسے ہوا ہے یہ تیسرا چوتہ جو ہائی پروفائل انسیڈنٹ ہے ان کو پولیس نے ٹیملی ورک آؤٹ کیا ہے تو ہم اپنے جو ہم نے اوت لیا ہوا ہے ہم اس سے بہت خوبی واقف ہیں یہ لاہور پولیس کے جو جوان میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہے یہ ہم بالکل ڈرتے نہیں ہیں اور ہم جاگتے ہیں تو جہاں کے شہری سکون کی نیند سوتے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے پیس سے جہاں کے شہریوں کے سٹیکس ہیں یہاں کے تاجر برادری کے سٹیکس ہیں یہاں کے جنرلسٹ کمیونیٹی کے سٹیکس ہیں اور جب ہم افیسز یہاں آتے ہیں ہماری پوسٹنگز ہوتی ہیں بعد میں ہم ٹرانسفر ہوتے ہیں لیکن ہم جہاں جہاں آتے ہیں جہاں جہاں ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں کے شہریوں کی جان و مال کا تحافظ اس کو ہم اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اب ہم ری ایکٹیو کے بجائے پرو ایکٹیو پولیسنگ کر رہے ہیں اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ اور وہ تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح سوچتے ہیں اس طرح پلان کرتے ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹرنس کے طور پر لیا جائے اور ان کے لیے اس کو ہم عبرت کے طور پر اس کیس کو لے کے پیش کر سکیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مذبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ